مسلمانوں کے خلاف باردی حکومت کی جارہیت اور انتہا پسندی اپنی آخری حدو پہ پہنچ گئی بھارت میں گھر میں نماز کے دائیگی کرنا بھی جرم بن گئی ریاست اتر پردیش میں گھر میں باجمہ نماز کے دائیگی پر 26 مسلمان شہریوں کے خلاف مقدمہ نجھ کر لیا گیا یہ مقدمہ زیلامراد بارد کے گاؤں دلہ پور میں ایک پڑوسی چندرپال کی درخواست پر کیا گیا جسے یہ موقف اپنایا کہ یہ لوگ باجمہ نماز کے ذریعے لوگوں میں نفرت اور ڈشمنی پھلا رہے ہیں نمازیوں کے خلاف مقدمہ درچ کر لے پر پولیس نے کہا کہ شہریوں نے بڑی تعداد میں ایک جگہ نماز کے دائیگی کی اجازت نہیں لی تھی اس میں یہ بھی مزید بتایا گیا کہ گاؤں میں کوئی مرسید ہی نہیں ہے اور گھر میں نماز کے دائیگی پر بھی گاؤں کے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا مسلمان رہنماء اسردین اویس نے کٹر میں اپنے پیغام پر اس موقع میں کے خلاف صدر سخت رد عمل کا اجھار کیا انہوں نے کہا کہ اب بھارت کے مسلمان گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ اب نماز پر نے گھلی بھی حکومت یا پولیس سے جاتر لینا ہوگی نرندر مودی کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کب تک مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا سلوک کیا جائے گا